اسلام علیکم پچھلی کلاس میں ہم نے سکتا کہ عربی کے اندر ہم کس طرح پہچان لیں گے کہ ہمارا کون سا ناؤن مسکولین ہے یعنی کہ مذکر ہے اور کون سا ناؤن ہمارا سامنین ہے یعنی کہ مونس ہے المذکر یا مذکر دونوں سیم چیز ہے اور المونس بھی دونوں سیم ہیں ال کا فرق ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا چیز ہے لیکن فی الحال مذکر اور المذکر دونوں سیم ہوتے ہیں تو ہم نے سکتا کہ کون سا ناؤن ہمارا مذکر ہے اور کون سا ناؤن ہمارا مونس ہے پھر ہم نے سکتا کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ ہمارا ناؤن مذکر ہے مونس تو ہم صرف مونس ناؤن کو پہچانتے ہیں اور جو ناؤن ہمارا مونسی کیڈگیری میں نہیں آتا اس کو ہم مذکر سمجھتے ہیں ہم نے سکتا کہ دو طرح کے ہمارے مونس ناؤن ہوتے ہیں ایک ریال اور ایک انریال ریل فیمنین جو کہ ہمارے ریل میں ہی موننس ہوتے ہیں ریل میں ہی فیمنین ہوتے ہیں اور یعنی کہ مدر گرل ڈاٹر یہ ہمارے ریل فیمنین ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سیکھاتے کہ دوسرے ہوتے ہیں ہمارے اندریل فیمنین اندریل فیمنین کے اندر پین چیئر یعنی کہ جو ریل میں فیمنین نہیں ہوتے اور جن کے اگینسٹ ہمیں ایک مسکلین ناؤن نہیں ملتا ریال کے اگنسر میں ایک مسکرین نون مل جاتا ہے تو ہم نے سکھا تھا کہ انریل فیمنین کے اندر ہم کس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا فیمنین ہے یا نہیں اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح ہیں کہ انریل فیمنین تھے ایک تو ہم وہ تھے جن کے اندر میں ایک سیمبل ملتا ہے فیمنین کا جو کہ ہمارا راؤنٹا تھا ہم نے پہچانا کہ راؤنٹا ایک سیمبل ہے فیمنین کا اور جس بھی نون کے آخر میں ہم کو راؤنٹا ملے گا وہ ہمارا فائمینن ناؤن کہلائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ گروپس بنائے تھے فائمینن بائی دیئر یوز ہے جنہی کہ جس کے اندر جو ریل فائمینن بھی نہیں ہے اور ان کے آخر میں ہم کو راؤنڈ تا ایک سمبل بھی نہیں ملتا تو وہ بھی ہمارے فائمینن یوز ہوتے ہیں ہم نے یہ سیکھا تھا اور اس کے اندر ہم نے کچھ گروپس ڈسکس کرے تھے کہ وہ کون کون سے گروپس ہیں اگر ہمارا ناؤن ان گروپس میں سے تو وہ ہمارا فائمینن کھیلائے گا پیرا گروپ تھا ہمارا نیم آف سٹیز این کنٹریز وغیرہ اور ایسے دوسرا گروپ تھا ہمارا ایسے بوڈی پارٹس جو کہ ہمارے پیئرز کی شکل میں ہیں یعنی کہ جو جو ہمارے دو دو بوڈی پارٹس ہیں وہ ہمارے فائمینن ہوتے ہیں تیسرا ہمارا تھا مسرینیس کا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کچھ ایسے اناؤنس ہم نے یاد کرے تھے ایسے اسما ہم نے اس میں سیکھا تھے اسما جو ہمارا اسم کا پیلورل ہے ایک اسم اور بہت سارے ہوں گے تو دوسرے زیادہ ہوں گے تو اسما بولیں گے ٹھیک ہے تو ایسے اسما ہم نے اس میں سیکھا تھے جو کہ ہمارے فائمینن نیوز ہوتے ہیں اس اندر ہم نے سیکھا تھا سما، ارد، شمس وغیرہ وغیرہ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی مذکر ناؤن کو مونس کس طرح بناتے ہیں یعنی کہ مذکر سے مونس بنانا آج ہم سیکھیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر مذکر ناؤن کو ہم مونس بنا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب ہے نہیں ہر مذکر ناؤن ہمارا مونس نہیں بنے گا فر ایکجامپل ہمارے پاس ایک مذکر ناؤن ہے وہ ہی ہمارا boyfriend اب boyfriend کھلیں ہمارے پاس ایک الگ ناؤن ہے اور اس کا مونس ہے ہمارا girl اور girl کھلیں ہمارے پاس ایک الگ ناؤن ہے تو جو ہمارے real masculine اور real feminine ہے یہ ہمارے مذکر سے مونس نہیں بنیں گے ہمیں مذکر کے لئے الگ سے یاد کرنا پڑے گا کہ کونسا ورڈ یوز ہوتا ہے اور مونس کے لئے الگ سے یاد کرنا پڑے گا کہ کونسا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اندریل فیمنین کے اندر اگر ہم آئیں تو اندریل فیمنین کے اندر کیا مذکر سے مونس ملانا پوسیبل ہے نہیں کیونکہ اندریل فیمنین کے اندر ہم کو ہمارا جو ناؤن ہے اگر مذکر ہے تو ہمیں اس کے اگینس میں کوئی معنیس ناؤن نہیں ملے گا اور اگر ہمارا اندریل فیمنین ناؤن معنیس ہے تو ہمیں اس کے اگینس میں کوئی متقر ناؤن نہیں ملے گا فل اگزامپل ہمارے پاس ایک ناؤن ہے قلم یہ ہمارا اندریل مسکرین ناؤن ہے فیمنین نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نہ ہی گولتا ہے نہ ہی یہ ہمارا سلٹیس یا شہر یا ملک کا نام ہے نہ ہی یہ ہمارا بوڈی پارٹس کے اندر آتا ہے جو پیرز کی شکل میں ہے اور نہ ہی یہ ہمارا ون مسلینس ناؤنس کے اندر ہے جو ہم نے یاد کرے تھے تو یہ ہمارا مسکلی ناؤن کھیلائے گا اب یہ مسکلی رہیانے کے مذکر ہے تو اس کے اگنس میں ہمیں کوئی موننس ناؤن تو ملتا ہی نہیں ہے اور قلم یعنی کے پین اس کا کوئی فیمنن تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے موننس ناؤن مذکر سے موننس نہیں من سکتے تو کون سے ناؤن ہیں ہمارے ایسے جو کہ مذکر سے موننس بنیں گے پہلی بات تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے وہ ناؤن یعنی کہ وہ اسم یعنی کہ ہمارا وہ اسم جو مذکر سے موننس بنے گا وہ ہمارا ایجیکٹیو ہوتا ہے ایجیکٹیو یعنی کہ ہماری صفت عربی میں اس کو صفت بولتے ہیں انگلیس کے اندر ہم نے ناؤن الگ پڑھتے ہیں ہم اور ایجیکٹیو الگ پڑھتے ہیں لیکن جب ہم نے عربی سیکھنی شروع کری ہم نے سٹیوشن میں سٹارٹنگ کے اندر ہم نے سیکھا تک ہے صرف ہماری تینی کٹیگریز ہیں عربی کے اندر اسم فیل اور حرف اور ہم نے انگلیس کے ایٹ پارٹس آف سپیچ کو ان تین اسم فیل اور حرف کے اندر فیٹ کر رہا تھا تو اس وقت ہم نے ناؤن اور ایجیکٹیو دونوں کو اسم کے اندر ہی رکھا تھا ٹھیک ہے انگلیس کے اندر ہمارا ناؤن ہو اور ایجیکٹیو دونوں الگ الگ ہوں بھلے ہی لیکن عربی کے اندر دونوں کو ہم اسم ہی سمجھیں گے تو ہمارے وہ اسم جو کہ ہمارے ناؤن ہیں مذکر سے مونس نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے وہ اسم جو کہ ہم انگلیس کے اندر جن کو ہم ایجیکٹیو بولتے ہیں ہم ان کا مذکر سے مونس بنائیں گے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں فل ایکزامپل ہمارے پاس ایک ایجیکٹیو ہے انگلیس کے اندر بیوٹیفل ایک بات یہ ٹھیک ہے تو جو ہمارا بیوٹیفل ایک ایجیکٹیو ہے ایجیکٹیو جو ہے ہمارا صفت ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز کی خاصیت یا کوئی اچھائی یا کوئی برائی ہوتی ہے تو جو بیوٹیفل ہے یہ ہمارا ایک خاصیت ہے جو کہ ہم میل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں فی میل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی جانور یا کسی پرندہ پرندے کی نیبی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی بھی چیز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور قلم یعنی کہ پین یا گھر کے نیبی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایجیکٹیو کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اب بیوٹیفل جو ہے انگلیس چندر تو بیوٹیفل ہی ہے چاہے وہ مسکلی کے لیے ہو یعنی کہ مذکر کے لیے ہو یا مولنس کے لیے ہو لیکن ایرابی کے اندر ہم کیسے پہچان لیں گے کہ جو ہمارا بیوٹیفل ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے یا مولنس کے لیے ایرابی کے اندر مذکر کے لیے الگ بیوٹیفل ہوگا اور مولنس کے لیے الگ ہے یعنی کہ ہم ناؤن کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ہمارا بیوٹیفل مذکر کے لیے یا مولنس کے لیے اور یہ اجیکٹیف ہے ہمارا اور یہی اجیکٹیف ہم مذکر سے مولنس بنانا سیکھیں گے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایک اجیکٹیف ہے ڈاکٹر اب ڈاکٹر سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ہمارا مسکزن کے لیے یا فیمینن کے لیے کچھ پتہ نہیں چل رہا اگر ہم کو انگلیشک اندر بولنا ہو تو ہم بولیں کہ میل ڈاکٹر یا فیمین ڈاکٹر ہے نا لیکن ارابی کے اندر ایسا نہیں ہوگا ارابی کے اندر ہم میل فیمین نہیں لگاتے بلکہ ڈاکٹر کے لیے ہم ایک ورڈ ڈیوز کرتے ہیں طبیب طبیب کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کو ارابی کے اندر اجیکٹیف جو ہوتے ہیں ہمارے وہ عام طور پر ہم میسکولین ہی بنتے ہیں پھر ہم ان میسکولین سے فیمینین بناتے ہیں ٹھیک ہے تو طبیب ہمارا مذکر ہے یہ اجیکٹیف ہے ہمارا ڈاکٹر اب اس سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا میسکولین ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سیکھیں گے کہ طبیب یہ مذکر ہے اس کو ہم مذکر یعنی کے مونس کس طرح بنائے جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ایک راؤنٹا ہمارے پاس ایک سمبل ہے فیمینین کا ٹھیک ہے تو وہی ہم راؤنٹا یوز کر کر اس مذکر کو مونس بنائیں گے انگلیس کے اندر تو ہم کو مینشن کرنا پڑے گا میل ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر لیکن ایرابک کے اندر میل فیمیل کا کام ہمارا ایک راؤنٹا کر دیتا ہے تو طبیب بائی ڈیفولٹ ہم اس کو میل سمجھیں گے کیونکہ اس کے اندر نہ ہی یہ ہمارا ریل فیمینین ہے نہ ہی یہ ہمارا انگلیل کے اندر راؤنٹا والا فیمینین ہے اور نہ ہی ان گروپس کے اندر ہے جو ہم نے سیکھے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں راؤنٹا ایڈ کریں گے طبیب کے اندر راؤنٹا ہمارا یہ تھا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ بن جائے گا طبیبہ طبیبہ means a female doctor اوکے تو طبیب ہمارا مذکر تھا اور اس سے ہم نے مہنس بنایا کس طرح بنایا بس آخر میں راؤنٹا ایڈ کر کے تو ہمارا یہ راؤنٹا جو ہے انگلیش کے اندر فیمین کا کام کرے گا جسے کہ انگلیش کے اندر ہم لکھیں گے فیمیل ڈاکٹر تو انگلیش کے اندر پورا فیمیل لکھیں گے لیکن ہمارا آرے بک میں صرف ایک راؤنٹا ہی بتا دے گا کہ یہ ہمارا فیمیل ڈاکٹر ہے اور راؤنٹا ہٹا دیں گے تو میل ڈاکٹر اسی طرح بیوٹیفول کے لئے بھی ایک لے رہتے ہیں ایکزامپل بیوٹیفول کو ہم آرے بکے اندر بولتے ہیں جمیل جمیل مینس بیوٹیفول اب بیوٹیفول میں نے کہا میل کے لئے ہی ہمارے ایجیکٹیو بنتے ہیں پھر ہم ان کو مذکر سے مونس بناتے ہیں جمیل اس فور مین میل کے لئے ہیں شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں راؤنٹا نہیں ہے آخر میں اور انریل فیمینین ہیں گروپس جو ہم نے پڑھے اس کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو میسکورین کی کیٹیگری میں ہی ڈالیں گے لیکن بہرحال یہ ایجیکٹیو ہے تو ہم اس کا مونس بنا سکتے ہیں اگر یہ ایجیکٹیو نہیں ہوتا تو ہم اس کا مونس نہیں بنا سکتے تھے ٹھیک ہے تو سیم پروسیس استعمال کریں گے راؤنٹا اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا جمیل جمیلہ مینس بیوٹیفول اب یہ جو بیوٹیفول ہے یہ فیمیل کے لئے ہیں اور جو یہ بیوٹیفول ہے یہ میل کے لئے ہیں اب میل ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو وہ ایک کوتہ بھی ہو سکتا ہے شیر بھی ہو سکتا ہے بھالو بھی ہو سکتا ہے کوئی توتہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ناؤن ہمارا ایرپیکن دے میسکولین ہوگا اس کے لئے ہم اس ایجیکٹیو کو یوز کر سکتے ہیں اور ہر فیمین ناؤن کے لئے جو ہمارا ایرپیکن دے فیمین ہوگا اس کے لئے ہم جمیرہ کو یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف لڑکی یا عورت کے لئے ہی یوز کیا جائے یا کسی فیمیل کے لئے ہی یوز کریں کسی بھی ناؤن کے لئے جو ہمارا فیمیل ہے اس کے لئے ہم جمیرہ ایجیکٹیف یوز کر سکتے ہیں بلی ہو آپ کا یا جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا غرفہ روم اس کے لئے بھی وہ ہمارا فائمینین ہے آخر میں راونٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہم جمیرہ ہی یوز کریں گے نہ کہ جمیل یہ ابھی ہم آگے سیکھیں گے کہ ہم ایجیکٹیف کس طرح یوز کرنے ہیں فی الحال اس لیکچر کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مذکر سے موننس کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے اور مذکر ہمارے مذکر سے موننس ہمارے وہی ناؤن بن سکتے ہیں وہی اسما بن سکتے ہیں جو کہ ہمارے ایجیکٹیف ہوں انگلیش کے اندر ٹھیک ہے قلم کا یعنی کہ قلم پین کا ہم ایجیکٹیف نہیں بنا سکتے اتنے سمجھ میں آ چکا ہوگا بہرحال میرے خیال سے آپ کو خیر تو ہم نے سیکھا کہ کسی بھی راؤن کے آخر میں اگر ہم راؤنٹ آئیڈ کر دیں تو وہ ہمارے مذکر سے موننس بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا کلیر ہے اب تک جنڈر کا ٹاپک ہمارا آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیں کس طرح میسکلین ناؤن کو پہچاننا ہے اور کس طرح ہمیں فیمنین ناؤن کو پہچاننا ہے میسکلین ناؤن ہمارا ہر ناؤن ہمارا میسکلین ہے جب تک اس کا موننس ہونا یعنی کہ فیمنین ہونا ثابت نہ ہو جائے جب تک کہ ہم یہ پیروو نہ کر دیں کہ یہ ہمارا ناؤن فیمنین ہے تب تک ہمارا ناؤن وہ میسکلین ہی سمجھا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا دیا کہ ٹیسٹ لوں گا آپ کا ٹیسٹ تو پوسیبل نہیں ہے آن لائن ویڈیو کے اندرہ آپ کیسے بتائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے تو تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے یہاں پر ایک ناؤن لکھا ہے بے ایت بے ایت کہتے ہیں ہم ایک گھر کو ہاؤس اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا ناؤن میسکولین ہے یا فیمنین ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ہمارا ہر ناؤن میسکولین سمجھ جائے گا جب تک کہ ہم اس کو پروف نہ کر دی کہ یہ ہمارا فیمنین ہے اس کا میندنگ پتہ ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کو کہ یہ ریال فیمنین ہے یا نہیں بے ایت ہاؤس کوئی ریال فیمنین تو ہے نہیں تو انریل ریال فیمنین سے بہار آکے انریل فیمنین کٹیگری میں چلے گیا انریل فیمنین کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح پہچانتے ہیں راؤنٹہ سے اس میں کوئی راؤنٹہ بھی نہیں ہے تو یہ سمبل والے فیمنین کے اندر سے بہار نکل گیا اب جو تین گروپس تھے ان کٹیگریز کے اندر آ گیا اب ہم اس کو اس میں چیک کریں گی کہ یہ ان گروپس میں تو نہیں آتا گئی تو ان گروپس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ کسی شہرے کا نام تو نہیں ہے نہ ہی کسی ملک کا نام ہے نہ ہی بوڈی پارٹس میں سے ہیں جو ہمارے پیرز کی شکل میں ہیں پھر جو ہم نے ناؤن سیکھے تھے مثل اینیس اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے تو ہم نے کہیں دیے کہ یہ ہمارا بیت میسکولین ہے ٹھیک ہے جانے کے مذکر ہے ایم فور میسکولین ٹھیک ہے اب ایک اور ناؤن دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا تاویلہ تاویلہ کہتے ہیں ہم ٹیبل کو ٹیبل ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں کہ ریال فیمنین ہی جا رہے ہیں ریال فیمنین نہیں ہے انریل کے اندر جائیں گے راؤنڈ تاویل گیا فیمنین ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں باقی میں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فیمنین ہے تو اپنا کلیر ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک ناؤن ہے مریم مریم مینن کیا ہے اس کی ایک کسی فیمن کا نام ہے تو بظاہرے ہمیں اس کے اندر کوئی راؤنڈ تا ناظر نہیں آ رہا تب بھی یہ ہمارا فیمنین ہی کہنائے گا کیونکہ یہ ہمارا ناؤن جو ہے فیمن نے الگ رکھا ہے ٹھیک ہے اور اگر جہی نام کوئی میل لکھ لے تو یہ ہمارا میل بن جائے گا میسکلین بن جائے گا سوری یہ بات میں نے بتائی تھی آپ کو پچھنے لیکچر کے اندر اسی طرح ہمارا ایک ناؤن ہے اسامہ اسامہ جو ناؤن ہے ہمارا آخر میں اس کے اندر بلہ ہی راؤنٹا ہو لیکن یہ ہمارا میسکلین ناؤن ہے کیونکہ یہ ہمارے یہاں عام طور پر مردوں کا نام ہوتا ہے یعنی کہ کسی میل نے اسامہ نام رکھ رکھا ہے تو یہ ہمارا میسکلین ہی سمجھا جائے گا نہ کہ فیمنین بھلے اس میں راؤنٹا ہو آخر میں ٹھیک ہے یہ سین ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میسکلین اور فیمنین سمجھ میں آگایا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے ہمیں کسی میسکلین ناؤن کو پہچاننا ہے اور کس طرح میں ایک فیمنین ناؤن کو پہچاننا ہے ایک اور ناؤن لکھتے ہیں یہاں پر ہم واو لام ڈال وہ ولد کہتے ہیں بھائے کو ٹھیک ہے تو کیا لگتا ہے میسکلین ہیں فیمنین ہیں جاہر سی بات ہے جب ہم کو اس کی میل پتہ لگ گئی کہ بھائے ہیں تو یہ ہمارا میسکلین ہی ہے کیونکہ بھائے بھائے جو ہے ہمارا ریل میسکلین ناؤن ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں کہ ہم اس کی یوز فیمنین میسکلین ناؤن مل جاتا ہے اہاں تو ہم چیک تپ کرتے ہیں جب ہم کو اس کی dense کوئی مسکلین یا فیمنی ناؤن نہیں ملتا بلد ہمارا کیا ہے مذکر ایم فور مذکر ایم فور مسکولین اس کا پوزٹ کیا ہے ہمارا بنت بنت یہ ہم پڑھ چکے ہیں اگل جو ہمارا فیمن ہے فیمنی ناؤن ہے یعنی کہ موننس ناؤن ہے تو سمجھ میں آیا ہوگا آئے ہوگا کہ اتنا آپ کو کہ ہمارا جینڈر ٹاپک اب ختم ہو چکا ہے پورا کا پورا ہم سمجھ چکے ہیں کس طرح سے پیشان لا ہے کس طرح ناؤن مسکولینہ پر میں اور کانسا فیمنین ہے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کس طرح سے کسی مسکولین ناؤن کو فیمنین ناؤن میں کنور کرنا ہے کون سے ناؤن ہمارا مذکر سے موننس ہو سکتا ہے اور کون سے نہیں ہم ہر ناؤن کو مسکولین سے فیمنین اس کے اندر کنوٹ نہیں کر سکتے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے نمبر ہم نمبر شروع کریں گے اگلی ویڈیو میں اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہمارا کون سا ناؤن سنگولر ہوتا ہے یعنی کہ سنگولر ہے اور کون سا ناؤن ہمارا دوال ہے اور کون سا ناؤن ہمارا پیلورل ہے اور ہمیں سنگولر سے دوال کس طرح بنانا ہے اور سنگولر سے ہمیں پیلورل کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے چار چیزیں تھیں ہماری ایک ہم نے کبر کر لی جینڈر تین بچیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم